اقلیتی برادری کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر اخوت بھائی چارے اور باہمی اتحاد کے سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن تنوال آیار کی جانب سے اقلیتی برادری کے افراد کی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے دو سو خاندان میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ پندرہ مازور افراد میں ویل چیئرز اور سردی کے کپٹرے بھی مستحق خاندانوں میں تقسیم کرنے کی پروقار اس تقریب کے مہمان خاص الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر احسان اللہ وقاس، سندھ کے نائب صدر سید محمد یونس زلی امیر دیدار حسین بہرانی، آصف یاسین قائم خانی، راو جاوید، محمد یونس قائم خانی خورشید آلم کھوکھر کی شور لال سمیت دیگر معزز شخصیات تھی، اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر احسان اللہ وقاس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت کا نسبہ لیلین ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر خدمت انسانیت کے لیے ہمارے ورکر پیکر رہتے ہیں آج اقلیتی برادری کے غریب و نادار اور مستحق خاندانوں میں ان کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع ہر سال کی تہہ اس سال بھی دو سو خاندانوں میں اگمہ کے راشن کے ساتھ مازور افراد میں ویل چیئرز کی تقسیم اور سردی سے بچاؤں کے لیے گرم کپٹرے تقسیم کیا جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جہاں حکومت کی مشینری کام چھوڑ جاتی ہے وہاں خدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اپنے معاوینین کے تعاون اور اللہ کی نویت سے انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں آج اسرائیل کی بربریت اور ظلم کے سبب فلسطین بھائیوں تک راشن عدویت کی فراہمی کو یقینی بنانے والی دنیا کی واحد تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن ہیم اس موقع پر صوبائی نائب صدر سید محمد یونس نے کہا کہ سہیونی ریاست نے غزا کومیٹی کا ڈھیر اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں انسانیت کی تمام حدے پار کر دے ہیں اس ظلم پر انسانی حقوق کے دویدار عالمی ضمیر کی خاموشی پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریا ہے اسرائیل کی ناجائز اور غاصب ریاست کو مغربی طاقتوں کا سہارا حاصل ہونے کے باوجود ایک ماہ سے جاری جنب میں ہماس کے سرفوشوں نے دنیا کے جدید تیاروں، ٹینکوں اور میزائلوں کا مقابلہ کر کے غزوہ بدر اور اہد کی یادیں تازہ کر دی ہیں غزا میں اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملانے والے مجاہدین کی بدولت دنیا بھر میں کفار کے لشکر لرزہ برندام ہیں، یہودی فوج مر رہے ہیں، قید ہو رہے ہیں اسرائیلی عوام اپنی حکومت اور فوج کے خلاف سوڑکوں پر نکل آئی ہے ظلی امیر دیدار حسین بھرانی نے کہا کہ اقامت دین کی جدوجہد اور انتخابات میں کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں پاکستان دشمن قوتوں کا دوبارہ سرگرم ہونا اچھی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ دہشتگردی کی لہر اسی طرح سے جاری رہی تو پھر انتخابی مہین چلانا سیاسی دماتوں کے لیے مشکل ہو جیگا پہلے ہی سیاسی دماتوں کو لیول پین فیل نہ ملنے کی شکایات ہیں مرک میں سیاسی ادم استحقام بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے دشمن قوتوں کو سادھا لو نوجوانوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں بھی تیز ہو چکی ہیں موسیقی 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 ہمارے کو گھر بھی بنوا کے انہوں نے دیا لیے قسمت والا